سنیل ڈیمپل کا غلام نبی آزاد کے بیان پر رد مل کہا کہ وجہ مکشمیر کے لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے اگر اختدار میں ووٹ دیا گیا اور اسمبلی انتخابات کروائے گئے ڈیمپل نے وزرعظم نرندر موری اور وزر داخلہ مچہ سے مطالبہ کیا کہ وہ این آئی اینکوائری کرائیں اور انکشاف کریں آزاد خط میں لیڈروں کے نام ہے آج کی جو ہم نے یہ پتر کا روارتہ رکھی ہے وہ اس بات کو لے کر کے رکھی ہے کہ ایک ورد پھر سے غلام نبی آزاد صاحب کا یہ بیان آیا ہے کہ وہ will ensure safety to the people if voted to the power غلام نبی آزاد نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ ستہ میں آتے ہیں اگر ان کی سرکار بنتی ہے تو وہ جمہو کشمیر کی عوام کو سرکشا پردان کریں گے اور ساتھ میں جل سے جل چناو کروائے جائیں اور ہمارا اس اندرب میں یہ کہنا ہے کہ غلام نبی آزاد صاحب آپ کے ہاتھ تو جمہو کشمیر کی بربادی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کے ہاتھ تو جمہو کشمیر کے عوام کے خون کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیونکہ آپ نے پندرہ سال تک ٹیررینسٹ آتگوادیوں کے منطری منسٹرز ایمیل ایس کو اپنی سرکار میں رکھا ہوا تھا آپ یونیفائیڈ ایریا کمانڈ کے چیئرمین تھے اور آپ نے یہ کہا کہ جب دو ہزار پانچ آٹھ میں آپ مکہ منطری تھے تو آپ نے تب کے پردھان منطری جی کو ایک لسٹ بھیجی تھی جس میں کی آپ کے ایمیل اے اور منسٹرز جن کو آپ نے شیلٹر اور بچایا ہوا تھا ان لوگوں کے نام بھیجے تھے لیکن کے اندر سرکار نے کوئی قدم نہیں اٹھایا تو ذمہ واری آپ کی ہے آپ نے کیا کیا اور آپ کہتے ہیں کہ چناف کروائے جائیں اور آپ اگر سطح میں آئیں گے آپ کی سرکار ہوگی تو آپ جمہو کشمیر کی عوام کی حفاظت کریں گے ارے صاحب کیوں مزاگ کر رہے ہیں میں عمیر شاہ جی ہمارے 29 تاریخ کو ایک سرکشہ بیورس تھا جمہو کشمیر کو لے کر کے ایک کے اندر میں میٹنگ لے رہے ہیں ہوم ڈیپارٹمنٹ کی اور ہم یہ چاہیں گے کہ دیش کے پردھان منطری نرندر موڈی جی اور گرہ منطری عمیر شاہ جی وہ خط ابھی بھی آپ کے پرائیم نیسٹر دفتر میں پڑا ہوگا جس میں انہوں نے ان منطریوں کا اور ایم ایل ایس کا کھلاسہ کیا تھا جن کے تلقات حوالہ اور ٹیررنسٹ کے ساتھ تھے اور جن کی وجہ سے وہ ایم ایل ایس اور منسٹر اس سمعے کے بنے تھے ہم چاہیں گے کہ اس کیس کو این ای ای دوارہ انویسٹیگیشن کی جائے سی بی ای دوارہ ان کے خط کا انویسٹیگیشن کی جائے اور وہ خط ابھی بھی پرائیم نیسٹر موڈی جی کے دفتر میں ہوگا اس کو نکال آ جائے کیونکہ پندرہ سالوں تک اور پھر آپ نے ہمیں بتائیں ازا صاحب آپ کہتے ہیں کہ جب آپ ستہ میں آئیں گے تو آپ لوگوں کی حفاظت کریں گے آپ پندرہ سال تک خاموش کیوں رہے آپ نے کیوں نہیں بتایا آپ پبلک ڈومین میں لائیں اور امرنات یاکترہ کے بیچ میں آپ اس شمعے چیف منسٹر سے آپ جمہو کشمیر کی عوام کو کشمیر کے اور جمہو کے لوگوں کو چلتا ہوا چھوڑ گئے اور جمہو کشمیر کو پربادی اور اوپر سے پندرہ سال تک آپ نے سبھی کے نام چھپائے رہے رکھے آپ کے اوپر کیشے بھروشہ کیا جائے سو آج کی فتر کا وارتہ ہم گلام نبی آزاد کے اس سٹیکمنٹ کے اوپر کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے کہا ہے ویل انشور سیفٹی آف دو پیپل اف ووٹی ٹو پاور اور ساتھ میں جل چھناف کروانے کی کہا ہے ارے صاحب آپ کی جو سارے نیتہ ہیں آپ کو چھوڑ کر کے چلے گئے جمہو کشیتر آپ کو کے جو نیتہ تھے آپ کے سارے کے سارے چھوڑ کر کے چلے گئے کانگرس نے آپ کو اپنی پارٹی سے نکال دیا کانگرس کی آپ سکے نہیں رہے جس نے آپ کو منطری بنایا تھا مکھیو منطری بنایا تھا آپ سے عوام کو کیا لاب ہوگا یہ ہم آپ سے بول رہے ہیں کہ آپ کا جو بیان ہے یہ سرسار گمراک کرنے والا ہے اور ایک غلط بیان ہے جس کو ہم آٹ رائٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں اور امید شاہ اور دیش کے پردھان منطری جی سے کہیں گے کہ جو خط غلام نبی آزاد نے پرائن نیسٹر کو لکھا ہے وہ ابھی بھی آپ کے دفتر میں پڑا ہوا ہے اور شاتھ میں امید شاہ جی جو انتیس تاریخ کو دسمبر کو آپ میٹنگ لے رہے ہیں اس میں آپ یہ بتائیں کہ اس سمیں کون کون سے منطری اور کون کون سے ایمیل ایز جو تھے جو غلام نبی آزاد کی سرکار میں تھے اور جن کے تعلقات ٹیررریسٹ کے ساتھ اور آتنگوادیوں کے ساتھ تھے کیونکہ آج ٹارگٹ کلنگز جمہو میں آتنگواد جمہو کشمیر میں اگر فیلا ہوا ہے تو پندرہ پندرہ سالوں تک جو نام چھپائے رکھے گلام نبی آزاد نے اس کی وجہ سے آج موجودہ حالات سارے بنے ہوئے ہیں جمہو کشمیر میں تو آج کی پترکار وارتہ ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ان ناموں کا کھلاسہ کیا جائے اور یہ ذمہ وار ہے اگر آج سے پندرہ سال پہلے ان ناموں کا کھلاسہ کر رہے تھے گلام نبی آزاد تو کتنی ہماری بہنیں ویوہ نہیں ہوتی کتنے بچے ہمارے انات نہیں ہوتے کتنے ماہوں کے لال نہیں بھی جڑتے کتنے سرکشاول آتنگوانیوں کے شکار نہیں ہوتے آج ہندو مسلم شکھ عیسائی تمام مرسموں کے لوگ ٹارگٹ گلنگ کے شکار ہیں اور آپ نے جو چھپایا اس کی وجہ سے سارے کشمیری مائی گرینٹس کیٹاگری کے ملازم جمع ہوا گئے ہیں یہ آپ کے جو شیلٹر اس سمیں آتنگوانیوں کا دیا ہوا تھا اور جو آپ کے کبینہ میں جو اس سمیں ایمیل ایز اور منیسٹر تھے یہ ان کی دوارہ آگ لگائی ہوئی ہے اور نہ ہی آپ کی سرکار سے ہمیں کچھ حمیریں ہیں